بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سامنے سٹیج جو ہیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اوپر ایک مومٹی ہے اور اس کے ساتھ ماربل کا کام ہوا ہے کلر بلکل نئی کنسٹرکشن گھر ہے رینویٹ نہیں ہوا ہوا انسٹالمنٹ میں اویلیبل نہیں ہے اس کے آپ لیپ سائٹ پر دیکھیں گے تو یہ درائنگ روم ہے یہاں پر آپ ایمان وغیرہ جو ہے یہاں بٹھا سکتے ہیں اور دیکھیں آپ کتنی پیاری انہوں نے لائٹنگ بھی کیوئی ہے سیلنگ لائٹ ہوئی ہوئی ہے اور سیلنگ بھی ہوئی ہے دیوار پر ڈی دوازے جو ہیں وہ پلائی کی ہیں یہ تھوڑا سا ایریا جو ہے انہوں نے برانڈا بھی کہہ لیں اور اوپن چھوڑا ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ باتروم ہے گیسٹ کے لیے گیسٹ بھی یوز کا سکتے ہیں اس کو اور اس کے اوپر علماری بنائی ہوئی ہے سٹور کے لیے یوز کا سکتے ہیں آپ کافی سپیس ہے اس گھر میں اور جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو اسامنے یہ کچن ہے اور کچن بھی بڑا اچھا تیار ہوئے ہیں اور کچن کے اوپر بھی سٹور ٹائپ سا بنا ہوئے ہیں وہ ٹی وی لانچ سے جو ہے وہ اٹیچ ہوگا ٹیک ہو گیا اور یہ آگیا ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ میں فور ماربل لگا ہوئے ہیں یہ ٹی وی یہاں پر ایلی ڈی وغیرہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں لکڑی کا کام ہوا ہے یہاں پر اور آپ ڈیزائن وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں سیلنگ لائٹ کا اور فینسی لائٹ انہوں نے کافی لگائی بھی ہیں اور یہ اصل میں پرانا مرلہ ہے پانچ مرلے دو سو ستر بہتر کے حساب سے یہ مرلہ ہے اور آپ دیکھیں یہ سیلنگ ہوئی ہوئی ہے اس کمرے میں بھی سیلنگ ہوئی ہوئی ہے اور دیوار پر دیکھیں گریس وال لگا ہوا یہاں پر اور اس کے ساتھ جو ہے اس تمام گھر میں لگا ہوا ہے ماربل اور یہ جو جگہ ہے تو اسی ایکسٹرہ ہے یہاں پر آپ مشین وغیرہ رکھ سکتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے اور سکھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں اور الیکٹرسٹی کا بھی یہی نظام ہے موٹر کا بھی یہی پہ نظام ہے اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ اٹیش بات ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ٹائلے لگی ہوئی ہیں اور اس کی اوپر بھی سٹور ہے آپ یہاں پر کپڑے وغیرہ یا ایکسٹرہ چیز اس کے اوپر بات روم کے اوپر رہ سکتے ہیں علماری بنی ہوئی ہے سیٹ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہ دوسرا ہے یہ دو دروازے ہیں ایک ٹی وی لانچ کو کھلتا ہے اور دوسرا جو ہے دوسری طرف کار پوش کی طرف کھلتا ہے اس میں جو ہے وہ کرسی والی سسٹم نہیں ہے یہ دوسرا روم ہے اس میں بھی اٹیش بات ہے سیلنگ یہاں پر ہوئی ہوئی ہے اور سیلنگ لیٹے بھی لگی ہوئی ہیں بلکل نیا گھر تیار ہوا ہے اس کے دروازے جو ہیں یہ پلائی کی ہیں فل لکڑی کے دروازے نہیں ہیں اس کے ساتھ ایک اور روم ہے اس کو چینجنگ روم بھی کہا جاتا ہے یہاں علماری آپ کو ملے گی اور انڈریکشن ٹیبل یہاں ملے گا اوپر علماریاں ملے گی بڑا پیارا سسٹم بنا ہوئی ہے بڑا اچھا گھر بنا ہوئی ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً ہے پچپن لاکھ روپے پانچ مرلے کی یہ پچپن لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اس کی سنگر سٹوری گھر ہے آپ اوپر گھر بنا بھی سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں اور اس کے لئے وینٹیلیشن کے لئے کھڑکی بھی رکھی گئی ہے یہ امپوریم مال کے بلکل بیک سائیڈ پہ ہے جی جی ٹوٹ ایکسیس بلکل ایزی ہے کامیشل یا نزدیک ہے بستی پشاور اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا لہو جانا جاتے ہیں تو گاریاں آپ کو مین وائی سے ملیں گی تو یہ اوپر کا حصہ ہے چھوٹی چھوٹی مومٹی بنی ہوئی ہے آپ کو اوپر کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے آس پاس کافی گھر بنی ہوئی ہے یہ اوپر کی سائن ہے اور آپ دیسے انچار دیواری بنی ہوئی ہے سیف ہے بلکل پردہ بھی ہے ساتھ ساتھ اور اگر آپ یہاں پہ گھر لینا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میں آپ کو وزٹ بھی کروا دوں گا اگلی بھی دکھلی لپس